یوں تو حضرت سید اشرب جہنگر رحمت اللہ تعالیٰ علی کے بہت سی کرامتیں ہیں بس حصول برکت کے لیے دو تین کرامتیں سمات کریں محمد پور میں جب آپ پہنچے تو مولوی سید خان کو آپ نے یہ مزدہ سنایا کہ ان کے یہاں چار لڑکے ہوں گے جو علوم فضل و کمال سے آراستہ ہوں گے اور ایسا ہی ہوا زفر آباد میں آپ کا مزاق اڑانے کی غرض سے کچھ لوگ ایک زندہ شخص کو کفن پہنا کر اور پلنگ پر لٹا کر آپ کے پاس لائے اور آپ سے درخواست کی کہ نماز زنازہ پڑھا دے آپ نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب وہ لوگ نہ مانے تو آپ نماز زنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے جیسا کہ تے ہوا تھا پلاننگ کی تحت کہ وہ شخص اٹھ بیٹھے گا ایسا نہیں ہوا وہ نہیں اٹھا تو لوگوں نے پاس جا کر دیکھا وہ شخص کو مردہ پایا ایک کلندر جس کا نام علی تھا بہت سے کلندروں کو ہمرا لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ جہنگری کہاں سے پائی ہو آپ نے جواب دیا کہ اپنے پیر و مرشید سے اس نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے یہ سن کر آپ کو گصہ آیا اور وہ کلندر جس کا نام علی تھا زمین پر گرا اور مر گیا حضرات آج بھی آپ کا مزار عاصف کو دور کرنے کے لیے مشہور ہے جن لوگوں پر عاصف کا اثر ہوتا ہے وہ آپ کے مزار مبارک کی برکت سے اچھے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی پڑھ کر دم کرنے سے عاصف زدہ کا اثر جاتا رہتا ہے